مانیٹری پالیسی سخت ذرائی پالیسی اور غزائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے مہگائی تیزی سے کم ہوئی مائی کے مہینے کا آؤٹرین توقعات سے زیادہ بہتر رہا پاکستان اور آئی ایمیت کے درمیان اگلی کرز پروگرام کے حوال اس احمتادی تجاویز پر اقتلاب برقرار ہے ازرائی وزارت خزانہ کے مطابق ثابت پارٹا کے علاقوں کے لیے ٹیکس شوٹ ختم کرنے پر پاکستان اور آئی ایمیت کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا تاہم دونوں سرکین نے مذاکرات چاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے وزارت خزانہ کے ذرائی کے مطابق پاکستان اور آئی ایمیت کا ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے جس کے تحت ایکسپورٹرز پر آئیت انکم ٹیکس کی شرعہ بڑھائی جائے گی آئندہ بجٹ میں دو ہزار ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل کرنے کے لیے نئے ٹیکسیز آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایپی آئر کے مطابق پیٹرولی مصنوعات پر ابتدائی مراحل میں پانچ فیسٹ سیلز ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی پیٹرولی مصنوعات پر پانچ فیسٹ سیلز ٹیکس آئیت کرنے سے تقریباً چھائی سو ارب روپے کا ریونیو متوقع ہے ذرائع کے مطابق آئندہ بالی سوال کے لیے فائننس بل میں تمام سیلز ٹیکس چھوٹ قتم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے سابس وزیراسیم نواز شریف اور وزیراسیم شہباز شریف نے نریندر موڈی کے مسلسل تیسٹی بار وزیراسیم بننے پر مبارک بات دی سوشل میڈیا تار فاو ایکس پر اپنے پیغام میں نواز شریف نے کہا کہ موڈی کو مسلسل تیسٹی بار وزیراسیم بننے پر گرم جوشی سے مبارک بات دیتا ہوں انہیں نے کہا کہ الیکشن میں مسلسل تیسٹی بار کامیابی بھارٹی عوام کے اعتماد کا اظہار ہے آئیے ہم نفرت کو امیز سے بدل کر اسے دو عرب انسانوں کی ترقیقہ بوقع بنائے وزیراسیم شباز شریف نے بھی بھارٹی وزیراسیم کو مبارک بات دی اور نیک تمن ناؤں کا اظہار کیا وزیراسیم پاکستان شباز شریف کی جانب سے مبارک بات کے پیغام پر بھارٹی وزیراسیم نے جوابی پیغام میں شباز شریف کا شکریہ دار دیا مسلمی قنون کے صدر اور صابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ آئین کے تحفظ کا اصل فارم سڑکے نہیں پارلیمنٹ ہے مسلمی قنون کے صدر اور صابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے ڈیپیٹی چیرمن سیریٹر سید خیار نے ملاقات کی میاں محمد نواز شریف نے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں چراہوں پر بے مقصد ہنگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا لگے مروت میں دہشتگردوں کے حملے میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد فراس علیات کے نواز جناسہ آبائی گاؤں جونیا میں آدھا مکمل پوجی ازاز کے ساتھ سبھ اٹھا خواب کر دیا گیا وزیراعظم شباہ شریف سمیت اسکری حکام نے شہید کیپٹن محمد فراس علیات کی نواز جناسہ میں شرکت کی وزیر ازاز اتاتارر آئی جی کنجاب ڈاکر رسوان انور بھی نواز جناسہ میں شرک ہوئے وزیراعظم نے شہید کیپٹن فراس علیات کی میت کو کانگا دیا اور تدبین کی عمل میں حصہ لیا وزیراعظم نے گاؤں کا نام کیپٹن فراس علیات شہید کے نام سے منصوب کر دیا پنجاب کی سینئر صبحی وزیر مریم آرنگزیب نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے اپنے پہلے سو روز میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرل بم نہیں لیپ ٹاپ دیئے اپنے ایک بیان میں لیگی رہنما مریم آرنگزیب کا گہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت کے پہلے سو روز کی مدد کے ہر روز ہر شعبہ ترقی کی طرف کامزن ہوا اور مہنگائی زوال پذیر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آٹھا روٹی اور گھی کی قیمت میں واضح کمی آ چکی ہے کسانوں کو جدید مشنوی کی رعائیتی قیمت پر فراہنی شروع کی جا چکی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اکبال نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالسی پر یقین رکھتا ہے چین مادنیات کے شعبے میں بھی پاکستان کو تعاون فراہن کرے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اکبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین نے حل مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھیہ نیو کاظر انٹرنیشنل ائرپورٹ پی رواسات اوپریش کھل ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن محسن نکوی نے کہا ہے کہ قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے بھارت کے خلاف بڑے میچ میں قومی ٹیم کی شکست پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے محسن نکوی نے کہا آج کی شکست ہر لحاظ سے مایوس کن تھی پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم ترچے کی پرفارمنس پر ہے سر ناران شہرہ کو چھائے ماہ کی بندش کے بعد سر ناران شہرہ ہر سال کئی ماہ تک شدید بروباری کے باعث بند رکھی جاتی ہے شہرہ کو چھائے ماہ بعد ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے کھن دیا گیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل زلہ مانسہرہ میں چھائے ماہ کی طویل بندش کے بعد تمام رکاوٹیں اردود کر کے تفریحی مقام ناران کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا افریقی ملک کونگو کے گاؤں پر حملے میں اکتالی سے زائد افراد ہلاک ہو گئے کونگو کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے گردان مقت مقامات پر درشت گردوں کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد اسی سے متجاوز ہو گئی ترجمان کے مطابق جنبیت کی شب چمالی کونگو میں مسالہ پاماسانہ مہی کامی دہاتو پر الائیڈ گرموکریکٹی فورس کے درشت گردوں نے حملے کیے تھے فوجی ترجمان کے مطابق حالگاہ حملے میں ایک کاری سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ درشت گردوں کے حملوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایسی زائد افراد ہلاک ہو چکے بولیوڈ ادھاکارہ سناکشی سنہا اور ادھاکار زہیر اقبال کی نوامہ کے آخر میں شادی کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے باردی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ادھاکارہ سناکشی سنہا اپنے دوست ادھاکار زہیر اقبال کے ساتھ 23 جون کو ممبئی میں شادی کے بندھن میں بند جائیں گی باردی میڈیا کے مطابق دونوں ادھاکاروں کی شادی کی تقریبات ممبئی میں ہوں گی دوسری جانب شادی کا دعوت نامہ میکسین کے سرورک کی طرح دیزائن کیا گیا ہے جس پر درج ہے کہ افواہ سچ ثابت ہوئی باردی میڈیا کا بتانا ہے کہ سناکشی اور زہیر کی شادی میں ان کے قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کے علاوہ ویب سیریز ہیرہ منڈی کی تمام کواسٹ کو بھی مدو کیا گیا ہے اور مانور پاکستانی ادھاکارہ اور مارڈل سبا کمر کی نئی تصویر مدہو کی توجہوں کا مرکز بن گئی بے شمار پاکستانی جاموں میں جاندار ادھاکاری کے جوہر دکھانے والی ادھاکارہ سبا کمر نے حالی میں فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنی چند تصویر شیئر تھی جن میں وہ اپنے آلیشان گھر میں موجود ہیں مسکورہ تصویر میں سبا کمر نے سپیشت اور ٹراؤزر زیب تن کر رکھا ہے اور فرش پر بیٹھے ایسا پوز دے رہی ہے جیسے کہ وہ فرش کی صفائی کر رہی ہو ادھاکارہ نے اس جگہ بیٹھ کر مختلف پوز بھی دیئے جن میں کہیں وہ اپنی زلکوں کو کونی میں کستی نظر آئیں تو کہیں کیمرے کی جانب دیکھ کر مسکراتی دیکھیں پوز کے کیپشن میں سبا کمر نے لکھا کہ بیٹ کارپیٹ سے ڈسٹ بین تک شورت سے فرش کی صفائی تک سوشل ویڈیا سارفین کی جانب سے سبا کمر کی اس پوز کو پسند کیا جا رہا ہے اور متعدد سارفین مزاہی انداز اپناتے ہوئے ادھاکاروں کو اپنے گھر کام کرنے آنے کا بلاوہ دینے کا بھی کہہ رہے ہیں